ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ہو گیا بس نین کا وقت آیا کہا پیر جی نے کہا ایک بار آیت الکرسی پڑھ لو تو چھوڑی نہیں ہوتی اس نے کہا مال زیادہ ہے اور عمل آسان ہے لیٹی تو آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی جب تک آنکھ نہیں لگی آیت الکرسی آیت الکرسی کرتی رہی اتفاق سے اسی رات میں چھوڑ آگے چھوڑ آئے تو دیکھا کہ دن میں تو بڑیاں کا پورا گھر سامان سے گج گجا رہا تھا اور رات میں بڑیاں کے گھر میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی ہوئی ہے کہا یار یہ ٹوٹی کرسی لے جا کے کریں گے کیا پھر وہ چلے گئے صبح کو آئے تو دیکھے کہ وہی مالو دولت پھر اس کی بات کہا کہ شاید کسی گلت گھر میں چلے گئے تندھیرے میں پھر بڑیاں نے آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی پھر رات کو چھوڑ آئے تو پھر دیکھا ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پریشان ہے تیار کہ دن میں کرسیاں ٹوٹی پھوٹی نہیں ہوتی مالو دولت ہوتا رات میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں انہوں نے سوچا یہ بڑیاں سے پوچھ لیتے ہیں تو ان لوگوں نے کیا کیا چھوڑوں نے لباس بدلا اسلامی لباس پینا حالان چاہئے اے بڑیاں تیرے گھر میں کوئی جادو تو نہیں ہے کہ کیا ہوا کہا دن میں مالو دولت نظر آتا رات میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں تو کیا وجہ ہے اس کی کہا پیر جی نے بولا تھا کہ اہت الکرسی پڑھ کے سویا کریں تو اس کی برکت سے چھوڑی نہیں ہوگی تو ہم روز آنا اہت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں اس کو کسی نہیں ہوتا ہے تو یہ اہت الکرسی کہہ کہا ہمیں تو کچھ نہیں آتا بس پیر جی نے کہہ دیا اہت الکرسی اہت الکرسی اہت الکرسی آیت الکرسی پڑھتے ستے سبحان اللہ یہ یقین کی بات ہے جن کو یقین یہ پورا قرآن پڑھ کے کچھ نہیں ملتا جن کو یقین ہے آیت الکرسی بھی کہہ دیں تو آیت کی برکتیں ان کو نصیب ہو جاتی پختہ بنو یقین پیدا کرو اب یہ ہے کہ یہاں آکے سنتے ہیں ولی مدد کرتے ہیں نعرہ لگا ہے ہاں مدد کرتے ہیں پھر یوٹیوب پہ جاگے کسی رافزی کو سنتے ہیں کسی وہابی کو سنتے ہیں یہ کیا یہ کیا کب تک موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کب تک لٹکتے رہو گے بیچ میں نہ ادھر نہ ادھر یہ بیچ میں کب تک لٹکتے رہو گے کوئی تو فیصلہ کرو کسی نتیجے پر تو پہنچے اور نہیں کہی جاتے تو ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں صرف اتنا دیکھو یار دیکھو ہر مذہب اور مسلق میں عدب کی تعریف ہے کی نہیں ہے ہندو مذہب و سیکھ مذہب و عیسائی مذہب و بولو سراہات کس کی کی جاتی ہے سراہنا عدب کی صرف اتنا جان لو کہ تریتر فرقوں میں عدب کی بات کہاں ہوتی ہے آپ سے ایک سوال ہے میرا عدب کی بات کہاں ہوتی ہے الحمدللہ چھاند لیجئے تحقیق کر لیجئے انشاءاللہ عدب کہیں ملے گا وہ صرف اہل سنت پجمعات ملے گا ہمارے کیتنا عدب ہے لوگ کہتے ہیں بڑا بھئیہ نبی کو اور ہمارا امام جب کلام اٹھاتا ہے تو کہتا ہے سرور کہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے کہہ دیا نہیں کہوں یعنی سرور کہہ کے بھی دل نہیں بھرتا مالک و مولا کہہ کے بھی دل نہیں بھرتا بادے خلیل کا گلو زیبہ کہہ کے بھی دل نہیں بھرتا اس لیے کہ عقیدتیں بے چین کرتی ہے کہ سب کہہ کے بھی دل نہیں بھرتا تو دل یہ کہتا ہے کہ دنیا کی اندر ایسی الفاظ ہی پیدا نہیں ہوئے کہ محبوب کی شان مکمل بیان کی جا سکے اس لیے تو سرکار نظمی کا غالباً شیر ہے کہتے ہیں الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے گل کہوں تو دل نہیں بھرتا چاند کہوں تو دل نہیں بھرتا انسان کامل کہوں ابھی دل نہیں بھرتا باد از خدا بزرگو تو ہی قصہ مختصر کہنے والوں نے بات کر دی اور امام کہتے ہیں کہ ہم تو کہے کر کے حق ادائی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میں اب چھوپ ہی ہو جاؤ کہہ دوں گا تو حسن و محدود ہو جائے گا چھوپ ہو جاؤ آجزی کرو کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنہ خاکی خاموشی چھوپ ہو رہا یہ کہے کہ میں کیا کیا کہوں کہنے والوں نے ان کو لوحے محفوظ کہا قلم کہا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب ان کی شان ہی نرالی ہے تو بات چل رہی تھی یقین یقین پیدا کرو یقین یقین ہوگا تو ملے گا گھر میں بیٹھے بیٹھے زیارتیں ہوتی ہیں اہل یقین کو گھر میں بیٹھے بیٹھے زیارتیں ہوتی ہیں یقین پیدا کرو ڈاما ڈول مت رہو یقین پیدا کرو تو اولیاء اللہ کے یہاں یقین دیکھا جاتا ہے جو یقین سے ان کو پکارے وہ مدد کے لئے آتے ہیں اب اپنی گفتگو سمیٹھتے ہوئے آخری بات تذکروں گوث پاک بادے ویسال بھی مدد کرتے ہیں امداد کی بہت سے واقعات سنیں میں ہندوستان کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں رنجیت سینگھ کا دور حکومت تھا رنجیت سینگھ کا دور حکومت تھا اور ایک ہندو کے بازو میں ایک بدعقیدہ رہتا تھا ہندو کی بیوی بڑی خوبصورت اور حسین تھی جمیل تھی وہ بدعقیدہ نے اس ہندو کی بیوی کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اس پر فریبتہ ہو گیا وہ دماغ لگانے لگا کہ کسی بھی طرح سے اس ہندو کی بیوی کے ساتھ میں نے اپنی نسانی خواہش کو پوری کرنا ہے اب ہمارا مذہب ہندو ہو یا مسلمان ہر ایک کی عورت کو احترام کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیتا ہے سکھ کی بیوی ہو عیسائی کی بیوی ہو مسلمان کی بیوی ہو ہندو کی بیوی ہو مذہب یعنی دیکھا جاتا عورت بارحال عورت ہوتی ہے اور عورت کی عزت کا تحفظ ہمارے مذہب میں بہت ضروری ہے چاہے کسی مذہب کی عورت ہو چاہے کسی بھی سرحت کی عورت ہو عورت بارحال عورت ہے بیٹی بیٹی ہے کافروں کی بیٹیاں رسول اللہ کی بارگاہ میں لائی گئی اور ان کے سروں پر ڈپٹے نہیں تھے تو اللہ کے حبیب نے اپنی چادریں ان کے سروں پر ڈال دی اور ہمیں بتایا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے عورت کسی کے گھر کی بھی ہو عورت عورت ہوتی ہے تو اس نے چونکہ تھا بدعقیدہ رسول اللہ سے اس کا رشتہ نہیں تھا تو وہ پاپی تھا مجرم تھا دیکھو حضور سے جس کا رشتہ کٹ جاتا ہے وہ پاپی ہو جاتا ہے اگر کسی کے دل میں پاپ جنم لیتا ہے تو اس کو احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں مدینہ کی سرکار سے میرا رشتہ تو نہیں کٹ گیا مدینہ کی تاجدار سے میرا رشتہ تو نہیں کٹ گیا یہ بہت عبرت کی بات ہے دل میں خیال رکھنا اچھی طرح سے جس دن دل پاپی ہو جائے کہیں سمجھ لینا کہ مدینہ کی تاجدار سے اپنا رشتہ کٹ تو نہیں ہو رہا ہے مدینہ کی تاجدار سے اپنا رشتہ کمزور تو نہیں ہو رہا ہے منقطع تو نہیں ہو رہا ہے اس کا بہت خیال کرنا کیونکہ جب تک اس بارگاہ سے رشتے جڑے ہوتے ہیں انسان کی نگاہیں پاکیزہ ہوتی ہیں باہیا ہوتی ہیں کان باہیا ہوتے ہیں اس بارگاہ سے رشتہ جڑنے پر انسان کو بڑی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو بھی پاکیزگی عطا فرمائیں کیونکہ پاکیزہ بارگاہ سے جڑنے والا پاکیزہ ہی ہوتا ہے اور پاکیزہ بارگاہ سے دور ہونے والا پاپی ہی ہوتا ہے تو اس موکی بیوی سے اس کی آنکھیں لڑ گئی اور اس کا پاپ کا دل چاہا موقع کی تلاش میں تھا وہ لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کو موقع نہیں ملا گاؤں کے اندر تو اتفاق سے وہ میاں بیوی دونوں جا رہے تھے اس کے مہکے پہنچانے کے لیے اس کا شوہر جا رہا تھا